ہلو گائز امید آپ خیلے سنگے ابھی جو ویڈیو دیکھے آیا ہوں بیسیلی گورمنٹ کا پلان ہے کہ ریشارٹ سے ویلیٹی بڑھا رہی ہے ذرا ٹائٹل پر نوٹ کیجئے گا گرٹ نیوز گورمنٹ نیو پلانس ایکسپینڈ موبائل تیچارج ویلیٹی فور ایویور تو یہ ایک اچھی نیوز ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا ہے کہ ویلیٹی بڑھا رہے ہیں دیکھیں اس میں دیکھتے ہیں کہ مزید اس کی تفصیلات کیا گی تو ضرور کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو کہ مزید بینیفیشن ہوں گی گیٹس ایک فلائے فیکٹ کا یہ ویڈیو ہے لنک آپ کو دسکرشن مل جائے گا چلے پھر کنٹیو کرتے ہیں پھر سکتے ہیں تھوڑا مرا گلا خراب ہے تھوڑی مازال کے ساتھ ہلو فرنس گورف اور کیا آپ نے کبھی سوچ رہا ہے ہمارے موبائل ریچارج پلانس کہنے کے لئے تو ایک مہینے دو مہینے کے ہوتے ہیں لیکن 30 یا 60 days کے نہیں ملتے بلکہ 28 اور 56 days کے ملتے ایسا کیوں یہ ٹیلی کوم کمپنیز کی ایک سٹرائٹیجی ہوتی ہے جس سے وہ آپ سے بارہ مہینے میں تیرہ بار ریچارج کروا لیتے ہیں بارہ کے جگے پر یعنی ایک ایک ایکسٹرا ریچارج آپ کو بینا معلوم پڑے بڑھ فرنس اب آتی ہے خوشی کی بات ایسا نہیں ہوگا ابھی سے کیونکہ ٹیلی کوم ریگولیشن اتھارٹی ٹی آر اے آئے نے اس لیپ پھول کو پکڑ لیا ہے اور ٹیلی کوم کمپنیز کو فائنل وارننگ دے دی ہے اور اب اس نیو آرڈر کے تہت ریچارج پلانس میں کیا فرق آئے گا well آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سارے اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور میں آپ کو وہ ساری چیزیں بھی بتاؤں گا یہ ٹیلی کوم کمپنیز ہمیں آج سے نہیں بلکہ کافی ٹائم سے سیکرٹی لیوٹتے آ رہی ہے اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں سو سب سے پہلے تو اور یہ کافی انٹریسٹنگ ہے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کال پہ بات کرتے ہیں اور وہ سڈنلی نیٹ ورک ڈراؤپ ہونے کی وجہ سے کال ڈراؤپ ہو جاتا ہے 2016 میں ٹیلی کوم کمپنیز ایک سپیشل کال ڈراؤپ ماسکنگ تیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے جس سے کال کٹ نہیں ہوتا تھا بس آڈیو بند ہو جاتا تھا اب اس سے کال پہ لگے دونوں لوگ بس ہیلو ہیلو کرتے رہ جاتے تھے جب تک دونوں میں سے کوئی خود فون کو کاٹ نہیں لیتا اب آئینو یہ چیز کافی کامن ہے لیکن یہ بات early 2010 سے چلتی آ رہی ہے جب یاد ہوگا ریچارج کرنے پر unlimited talk time نہیں ملا کرتے تھے اور fix talk time کے کچھ ایسے ریچارج coupنز ملتے تھے سو بیسکلی کمپنیز کے اس ٹاکٹک سے پوست پیڑ ہے تو بل بڑھتا رہتا تھا اور پری پیڑ ہے تو talk time گھٹتے رہتا تھا اب یہ کافی serious matter تھا اسی لیسے کو کوٹ میں بھی لے جایا گیا اور تب ان کمپنیز نے اپنے defense میں کیا کہا پتا ہے well لوگ ہی سستے اور خلاب quality کے phones کو use کرتے ہیں جس کے وجہ سے ایسا ہو رہے ہیں اب اس کے علاوہ میں بھی آپ کو لگے گا کہ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا آج کے زمانے میں رہا کیا loss ہے جیو کے آنے کے بعد unlimited talk time common ہو گیا ہے لیکن illegal tactics کم نہیں ہوئے جیسے اب بہت سارے جیو customers ایسا complain کر رہے ہیں کہ ان کا mobile data اچانک سے بینا کچھ use کیے ہی suddenly کم ہو جاتا ہے اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ exactly کوئی نہیں جانتا پھر ایسا کہا جا رہا ہے کہ جیو نے شروعات میں جو unginate free services offer کیے تھے ان سب سے اسے کافی loss ہوا تھا اور اب ان طریقوں سے partially اپنے loss کو cover کرنے کی کوشش کی جا لیے اب ہاں ایک بات یہاں پر بلکل بڑی ہے کہ اگر ہم Indian companies کے rates کو global level پر compare کرے تو انڈیا کافی بہتر ضرور کر رہا ہے لیکن انڈیا کا performance پچھلے کچھ سالوں میں decline پر ہے دیکھو سب سے پہلے تو international level پر دیکھیں تو even UK اور US کے top service provider جیسے Vodafone اور Verizon بھی پورے منت کا prepaid plans ہی offer کرتے ہیں چاہے اس منت میں کتنے بھی دن ہو پر ایسا انڈیا میں آج کل نہیں ہوتا ہے اور انڈیا ٹیلکوز کے انہی بڑھتے ہوئے prices کے چلتے 2021 میں cheapest انڈیا پروائیڈر کے لسٹ میں انڈیا 5th rank سے گر کر 28th rank پر آگے آپ کو پتا نہیں چلا کیونکہ آپ کو ریچارچ سیب میں مل رہا ہے آپ کے دن کم ہو رہے price کم نہیں ہو رہا ہے لیکن انٹرنیٹ مہنگا پھر بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو 13 ریچارچ کے لئے بھرنا پڑ رہا ہے مطبع جہاں پر اسرائیل جیسا super power advanced country خود number 1 پر ہے with just 3 rupees for 1 GB اس کے سامنے انڈیا rates کافی expensive لگ رہے ہوں گے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا ٹیلی کوم سیکٹر کے revenue میں اکیلے 2022 میں 25% increase ہوا ہے مطبع literally انڈیا is second highest in the world یہاں پر clearly آپ یہ strategy دیکھ سکتے ہو پہلے companies آئے cheap میں internet provide کیا لیکن اب وہ اپنا revenue بڑھا رہے which is not bad and not unethical but you should be informed right and not to forget ایسے چھوٹ ایسے slight tweaks جیسے 30 کے جگہ پہ 28 days کی validity کر نا ان companies کے profit margin کو اور increase کرنے میں بہت بڑا role play کر رہا ہے اب اس چلتے scam کے ریکارڈ کر سکتے ہو، آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو اور وائس چینج بھی کر سکتے ہو اس سافٹویر پر کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس فالے فیچرز بھی دیے گئے ہیں جیسے کی نوائز ریموور، بوکل ریموور اور انیا دوسرے فیچرز تو دیر کس بات کیے؟ دسکرپشن میں دیا گیا ہے لنک کلک کرو، وانڈر شیئر یونی کنورٹر کو چیک کرو اور اسے ابھی یوز کرنا سٹارٹ کرو and now let's jump back to the topic کیسے انڈین ٹیلیکوم کمپنیز چھوٹے سے ٹویکس کر کے پروفٹ مارجنز کو انگریز کر رہی ہیں سو بس یہی سب کو کرنے کے رہے آج ٹرائے نے کافی سارے آرڈرز ریلیز کیے جس وجہ سے mind you یہ تک ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے واتساب کالز تک چارجے بل ہو جائے دیکھو بات یہ ہے نا ٹرائے کو ریچارج پلان سے کافی سارے کمپلینز اور سارے ٹیلیکوم کمپنیز نے اپنے ڈیفینس میں کئی سارے ریزنز دیئے سب سے پہلے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ آج کل نورمل کالنگ کم اور واتساب کالنگ ٹیکسٹنگ زوم ویڈیو کالز ایچٹرہ زیادہ یوز کر رہے ہیں سو اس سے ان کے پروفٹس کم ہو رہے ہیں اور بس اسی چیز کے کمپنسیشن کے لیے وہ لوگ کسٹمرز سے زیادہ چارج کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے 28 days کے پلان ہونے کا یہ ریزن دیا کہ ہم تو low income group کے point of view سے سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو weekly basis پر اپنے finances plan out کرتے ہیں اور 28 یعنی 4 ہفتے کے حساب سے لگانا یہ mobile expense manage کرنے کا better طریقہ ہے نہیں کوئی sense نہیں بن رہا اور اسی لیے ٹرائے نے بھی جانوری میں ٹیلیکوم کمپنیز کو جل سے جل نئے ریچارج پلانز لانچ کرنے کا order دے دیا ہے جس کے مطابق کمپنیز کو ٹرائے نے دو options دیئے یا تو وہ ایک 30 days voucher plan بنائے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1st january کو ریچارج ہوا تو 38 january کو ہی ختم ہوگا اور اگر ریچارج 1st february کو ہوا تو وہ بھی 30 days یعنی 2nd march کو ہی ختم ہوگا پہلے کی طرح 28 february کو نہیں یا پھر دوسرا option ہے 1 month plan اس میں آپ 4th january کا ریچارج کروا ہو یا 4th february کو کروا ہو یا پھر 4th march کو plan ختم اگلے مہینے کے 4 تاریخ کو ہی ہوگا basically 1 month plan میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہینے میں actually کتنے days ہیں then 28 ہو یا 31 plan ختم اسی date کو ہوگا جس date کو لیا گیا ہو it's easy to track down right but surprisingly try کے ان orders پر initially companies نے کوئی action نہیں لیا تھا until September 12 جب try نے خود ایک press release میں سبھی companies کے لیے نئے plans کو announce کر دیئے جی ہاں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے mobile recharge plans کو چیک کروگے تو آپ کو ایسے کچھ نئے options دیکھ سکتے ہیں بر اگر آپ دھیان دو تو یہ سارے 30 days کے plans at least 10 rupees مہنگے ہیں جس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ 2 دن کا کم recharge دے کر companies اب تک customers سے کتنا profit کمار رہی خیر اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی شکایت یہ بھی ہے کہ یہ نئے plans یا تو ان کے service provider app پر شو ہی نہیں ہو رہے یا پھر invalid دکھا رہے ہیں in fact any some reasons کے وجہ سے خود بھارت سرکار نے بھی ایک ایسا bill نکالا جس میں telecommunication services پر additional regulations کے علاوہ extra charges بھی لگنے والے ہیں ایسے میں اگر ہر وہ app جہاں voice calls یا video calls ہو سکتے ہیں جیسے whatsapp skype zoom یا telegram ان کو بھی telecommunication services مانا جائے تو ان پر بھی آنے والے سمیہ میں charges لگنا تے ہیں اور انڈیا میں اتنے سارے service providers موجود تھے اب اتنے players کے ہونے کے وجہ سے 21st century کی شروعات میں انڈین telecom market اتنا competitive بن گیا تھا کہ company subscribers جمانے کی war پہ تھی اور اس چکر میں وہ debt میں ڈوپتی چلی گئی جس کا ایک بڑا example ہے eco سٹل یہ company up حریانہ اور بحار میں ایک prominent service provider تھی لیکن سال 2013 آتے آتے company پر 796 crores کا کرزہ ہو گیا جسے repay کرنے کی وہ قابل نہیں بن پائے اور اسی لیے eco سٹل کے owners نے 350 crores میں company کو idea کو بیج دیا ایسے ہی telstra انڈیا میں 1990 operational تھا مگر سال 2000 میں وہ بھی losses اس کے وجہ سے خود کو axiata spice communication کو بیج کر close ہو گیا eventually axiata کو بھی idea نے overtake کر لیا اور idea انڈیا میں huge player بن گیا سال 99 میں taata کے ساتھ بھی ہی ہوا ڈوکومو اپنے اس advanced services کے expenses اپنے کم recharge rates میں manage نہیں کر پایا اور eventually وہ heavy losses کو face کر رہا تھا اسی لیے اس نے اپنی company کو بھارتی hotel کو handover کر دیا اور ایسے ہی telinor اور ویڈیو کون کو بھی بھارتی hotel نے take کر کے market میں ایک prominent position حاصل کر لیکن اتنے prominent سب نہیں بن پائے اور کچھ ان جیسے estel etysalat loop mobile یہ companies کے licenses cancel یعنی ختم ہو گئے اور کچھ bankrupt ہو کر بند بھی ہو گئے ان فاکٹ ان ڈیا کی one of the most important telecommunication company جو ki government تھی mtnl کو بھی BSNL کے ساتھ merge کر دیا گیا so yes we can say indian government اب ہر direction اور sector میں اپنی نظرے گڑھانا شروع کر چکی ہے اور اب وہ majorly focus کر رہی ہے on development and betterment of our population پر recently indian government نے google پر 1300 crores کا جو fine لگایا and that was literally like taking all this a step further yes وہ google جسے 94% indian population آج search engines کے لئے use کرتے ہیں اس پر یہ strike لگایا گیا اور کیا کس وجہ سے کیا ہے یہ google کا dark side اسے میں نے ایک ویڈیو میں already cover کیا جسے آپ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو پوری سٹوری کو سکتے لگا سکتے سکتے لگا سکتے لگا جاہ 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 آپ پتہ نہیں چلتا کہ ایسا ہو چکا ہمار سکتے پاکستان میں پاکستان چل بھی رہا تو بہت نمبر چلتا پکڑ دکڑ نئی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا انتر اس کو پکڑ کیسے لیا ان لوگوں نے پکڑ دیا پھر اس پہ ایمپلیمنٹیشن بھی کی روڈ بھی ریگلویشن چل رہا سب چل رہ رہ اور اگر وہ آ نہیں رہ تو ان کو فورس پھولی لائے جا رہ تو یہ بہت اچھی چیز ہو بھائی آپ لوگ بہت بھائی بھائی سیریس نہیں ہوتا یہاں پہ کم سے کم سے سیریس ہیں لوگ کر رہے تو ایک ایسی آثورٹی جو اس کے پر ایک 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 سکتی بھائی کمپنیز سیریس ہوں گی ہوں گی سمجھے اگر آپ کو کمپنی کرتے کہ ایک 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 بھائی ہے پر میں کیا بھولو تو یہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے اس کو کیا اور یہ بڑا برا لگا مجھے شروع میں انہوں نے سسکرائبر گین کرنے کے لیے اتنا کیا اور پھر جب ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا لاؤس مان کے مطلب کہ وہ لاؤس پورا مجھے نہیں پتا یہ کیا منٹلیٹی ہوتی میں بزنس میں نہیں اگر منا لیکن یہ بات میرے سونج میں نہیں آئی بات یہ لوگ کہیں بھائی آپ کو بزنس نہیں آتا لیکن جینا آتا سمجھ سکتا ہوں یہ چیز غلط ہے خیر اس کو کہیں بہت اچھے وڈیو تھی ان کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیئے گا ہو سکتا تو میرے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کر دی گا کوئی بات بری لگ تو شما کر دی گا